تو یہ بہت اچھا سا کام ہو گیا اور شیز ہیپی ہیپی تو اب اس کے بعد فیس بک جو ہے نا وہ اس کا جو مارکٹ پلیس ہے وہ اس کا مین ارننگ پوائنٹ بن گیا اچھا اب ہمارے پاس جو باقی لوگ چاہے وہ سمجھ نہیں با رہے ہیں ان چیزوں کو کیا تیسا ہم جب فیس بک پہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس تو ہمارے ویوز ہی نہیں آتے اور بہت ہی کم ویوز آتے ہیں اور وہ کیسے ہوتے ہیں تو اب وہ بیسیکلی اس کی وجہ ہوتی ہے اس کی ایک مارکٹنگ کا طریقہ ہے نا دیجل مارکٹنگ کا طریقہ ہے ایک تو وہ ڈیڈیکیٹڈ تھی وہ ٹائم دے رہی تھی اس نے انٹر کیا تھا اب یہ سوچو کہ بچی جس نے انٹر کیا اس کا بھی ایڈمیشن نہیں ہوا یونیورسٹی کے اندر اور وہ اس کو وہ محنت کر رہی ہے اور محنت کرنے کے بعد اس کو ایک پوزیشن مل رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بلکل فری تھی تو اس نے اپنا ذہن لگایا اور ذہن لگانے کے بعد اس نے جب محنت کرنا شروع کی تو اس کو یہ ریزرٹ آیا تو آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے طریقے ہیں اس کو آپ کو سمجھنا پڑتا ہے اس کو سمجھنا اس طرح سے پڑتا ہے کہ وہ کونسے ٹولز ہیں وہ کونسے میٹھڈز ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنی پوڈرس کو اوپر لے کر کے آتی ہیں اچھا یہ تو ہماری ہوگی ایک بات تو وہ بچی جو تھی وہ کر رہی تھی اور اس نے فیس بوک پر بہت اچھا تعم کیا مگر بلال نیٹ فرک کی شروع ہے تو اس کو اپنا ری سٹارٹ کر لو لیکن اب اگلی جو چیز ہے نا اگلی جو چیز میں تم لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں تم لوگ اس کو سمجھے صرف مارکٹ پلیس is not enough کہ آپ نے وہ کر لیا تو آپ نے فیس بوک میں اوپر لے کر آگئے تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں فیس بوک میں اوپر آنے کے بہت سارے اور بھی دوسرے طریقے ہیں اس میں فیس بوک آپ سے چاہتا ہے کہ آپ پیڈ مارکٹنگ کریں تو آپ کو پیڈ مارکٹنگ کرنی ہے تو پھر آپ اوپر آئیں گے اچھا لیکن اس نے کوئی فیس بوک پر پیڈ مارکٹنگ نہیں کی میں question and answer جانے سے اس کے بعد لیتا ہوں کلاس کے بعد اچھا اب ہم آ رہے ہیں اس طرف کہ اب ہمارا اس وقت current status اس کے آپ سب نہیں اب کوئی بھی ایسا شخص جو ہماری پچھلی کلاس میں تھا وہ ایسا نہ رہے کہ اس کے پاس earning کا کوئی ذریعہ نہ ہو extra money earn کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کو جو methods سمجھا رہا تھا بتا رہا تھا آج ہماری اس کی discussion اچھا یہ probably میری last class ہوگی اس کے بعد میں کلاس میں آیا ضرور کروں گا لیکن پھر آپ کے جو teacher اسامہ اسامہ ٹھاکور وہی آپ کی کلاس دیا کریں گی کیونکہ اس کے بعد کی جو classes ہیں اس کے اندر جو discussions ہیں وہ already وہ ساری چیرے کر سکتے ہیں میں نے کچھ نئے methods develop کر کے آپ لوگوں کو دے رہا ہوں تو ہم نے جو previous class کے اندر جو چیز فیس کی تھی میں اس کو بہت ہی clearly discuss کروں ہمارے لوگوں کو problem یوں ہی تھی کہ ہم نے سب کو سکھانے کے بعد ان کو چھوڑ دیا کہ اب آپ product لے کر کے آئیں اور product لگانا شروع کریں مگر وہ لوگ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اس لیے کہ ان کو سمجھ نہیں تھی کیونکہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ لوگ تھے جو کہ گھروں میں اپنے کام کر رہے تھے housewives تھی اور لوگ تھے جو job کر رہے تھے وہ ساتھ ساتھ extra earning کرنے چاہ رہے تھے تو وہ اتنا time day نہیں سکتے تھے ان کے پاس اتنا time ہی نہیں تھا کہ وہ اتنا time day کہ وہ concentrate کر سکیں اور concentrate کر کے output لے کر کیا سکیں تو پھر وہاں پر کیا ہونا چاہیے اب آپ نے کورس تو کی ہے یا تو اس کو چھوڑ دیں یا اس کو آپ continue کریں knowledge تو مل گئی آپ کو اچھا کورس تو 100% free ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تفریحن حاصل کرنا کورس knowledge کے لیے ٹھیک ہے اوکی ہمیں کوئی اقتراض نہیں مگر کیا ہم جو اپنا time لگا رہے ہیں اس سے خود کوئی فائدہ اٹھا سکیں یا ہم ہم کسی کو بتائیں اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں یہ دونوں چیزیں important ہیں تو میں تم لوگوں کے ساتھ یہ کہوں گا کہ دیکھو کوئی بھی چیز ہم بہت سائی چیزیں ہم کر رہا ہوتے ہیں ہم سے پسلے کر رہا ہوتے ہیں کہ ہمیں knowledge مل گئے تو اگر آپ کو knowledge مل رہی ہے تو اس knowledge کو gain کریں اس سے خود فائدہ اٹھائیں یا دوسروں کو دیں اب یہ کہانی تو سنا نہیں رہا entertainment تو ہے نہیں کہ ایک وقت یہ نا اپنے اچھا بزارنے اور وہ بس ٹھوڑی سی تفریح کر کے چلے جائیں گی کوئی یہ وہ تو ہو نہیں رہا یہ تو ایک serious level کا کام ہے جس میں آپ نے پیسے iron کرنے ہوں تو جو میں نے پچھلے اپنے وی اے کے اندر کوئی ساٹھ ستر لوگ تھے جو ان کے ساتھ جب discussion ابھی ہمارے پاس کوئی ساتھ ہزار سے آٹھ ہزار لوگ ہیں جو registered ہیں یہ الگ الگ classes بننی ہیں اور پھر وہ لوگ نے کام کرنا ہے تو وہ سارے لوگوں ہیں جو کہ low income لوگ ہیں اچھا دیکھو مارکٹنگ کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے جب ہم یہ مارکٹ کرتے ہیں نا sorry to say تم لوگ کسی میں کسی شخص کو target نہیں کر رہا کسی ہو جائیں جو مارکٹ کرتے ہیں نا free courses تو پھر بہت سارے لوگ آتے ہیں اور وہ آنے کے بعد اس میں ایک category جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے جو بچاریاں واقعی low income ہوتے ہیں اور وہ ان کے پاس کوئی option نہیں ہوتا وہ کچھ حاصل کرنا چاہ رہا ہوتی ہے تو ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی income کم ہے مگر وہ عزت کے ساتھ respectfully کچھ پیسے earn کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک golden opportunity جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو دس ترسے طریقے سے کمھا لیں گے تو ہم نے اس کو ایک serious level پر لیا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس وقت اپنے آپ کو concentrate کرتے ہیں اور آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ basically میں نے کہا ہم 23 سمارٹ سے شروع کر دیں گے تو آج سے ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کے بعد buying selling مغارہ سب on ہے ہم buy کر سکتے ہیں sell کر سکتے ہیں اب میں تم سب لوگوں کو جو offer کر رہا ہوں تم لوگوں نے آگے اس کو بڑھانے اور تم لوگوں نے اپنے بھی پیسے کمانی اور لوگوں کو بھی پیسے کماتے دیں گے اور یہ ایک سلسلہ ایسا چلے گا کہ جتنے بھی low income لوگ ہیں جو اور جو اچھے کمانے بانے وہ سارے تو کمائیں گے تو ہم screen share کرتے ہیں اور اپنے سبجیکٹ کو اپنے دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے اس وقت چاہتے ہیں آئیے یہ میں screen share کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ہم آگے اس کے اوپر ونبے پاکستان کے بارے اب دیکھو یہ جو ونبے پاکستان ہے میں اس وقت تو اس میں ریجسٹر ہو ہوں ایک اس سے تو اس کے اندر اب آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے آپ کی earning کا starting point ہے یہ اب بھئی کیوں earning کا starting point ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں کس طرح سے کہہ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک نیا create کر دیا اس کا نام ہے business center میں business center open کرتا ہوں تو اب business center کے اوپر آپ کو یہاں پہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں buying and selling amazon ebay global export services winbay wholesale prices at low quantity جو previously جو issues ہوئے لوگوں کے ساتھ ان کے اندر سب سے بڑا issue یہ تھا کہ ان کو product سمجھ میں نہیں جاتی اور جگہ product سمجھ میں آ جاتی تھی اور وہ اس کو کرنا چاہتے تھے تو ان کو یہ نہیں پتا تھا وہ کہاں سے لیں گے پھر جب ان کو یہ پتا جاتا تھا کہاں سے لیں گے تو پھر وہ آ کے اس پر پھنس جاتے تھے کہ اب میں یہ پاکستان سے بھیجوں کیسے پھر جب وہ پاکستان سے بھیجنے کے اس کے پر آتے تھی تو ان کے پاس یہ problem آتی تھی کہ wholesaler کہتا تھا کہ ہم سے ہزار پیس خرید ہو پانچسو پیس خرید ہو دو ہزار پیس خرید ہو تو وہ وہاں کر کے پھنس جاتے تھے کہ پھر ان کے اس انویسمنٹ نہیں ہوتی تو ساری ایکسسائز زیرو ہو جاتی ہے اور جو سیریس کام کرنے والی لوگ تھے جو نے بہت بھاگ دور کی ان کو بھی آؤٹپٹ لینے یہ میں نے جب ڈیفکلٹی کنسیڈر کی تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر ہم نے کرنا ہے ہاتھ پکڑنا ہے اور آپ لوگوں کو ایک اس سے باہر نکالنا ہے اور آپ کی ایک انکم شروع کرانی ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں انپٹ میں کمی ہے جس کو چینج کرنا پڑے گا تو پاکستان کے اندر اب ونبی جو ہے وہ آپ کا میز ارننگ پوائنٹ ہے ٹھیک؟ with investment اور without investment دونوں طریقے سے اب with investment کس طرح سے اور without investment کس طرح سے تو پہلے تم لوگ کے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں جب بزنس سنٹر میں آئیں گے تو آپ نے دکھا ہوا یہاں پہ کہ the area below contains all business information for fast selling and trending products their wholesale prices and selling prices سب سے پہلے تم لوگوں کو جو چیز چاہیے ہو چاہیے بزنس information تم ایک گھر میں رہتے ہو تمہارا day to day کی چورس ہیں تم کسی آفس میں کام کرتے ہو وہاں پہ تمہارے پاس کام ہے جو کہ آپ کام کر رہے ہیں کسی بھی کسی میں کام ہو سکتے تو اس کے بعد آپ office work بھی ہو سکتا ہے ڈیٹرینٹری بھی ہو سکتا ہے اب آپ انٹرنیشنل ڈیجیکل ورلڈ میں بہت سا اچھی واسطہ نہیں پڑھا آپ کی knowledge کم ہوگی اب آپ کے پاس اگلا کام کیا ہے اگلا کام یہ ہے کہ جب آپ کی knowledge کم ہے اب آپ کو پتہ کیسے چلے کہ بھئی ہم نے اپنی انکم انکریز کرنی ہے پانچ بجے گھر جانے کے بعد چھ بجے گھر جانے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ چھے سے دس گیارہ بجے رات تک جب میں تھک کے سونے لگوں اس سے پہلے میں کچھ ایسا کروں کہ میری کچھ ایکسٹرا انکم ہو جائے اب یہ مقصد ہے بہت سارے بہت سارے لوگوں کے لئے یہ فل ٹائم کیاریوب جوگ ہے اور بہت سارے لوگوں کے لئے یہ پارٹ ٹائم جوگ ہے جو پارٹ ٹائم جوگ کی طور پر کریں گے وہ بیس پندرہ بیس پچیس ہزار تیس ہزار یہاں سے کما سکتے ہیں جو فل ٹائم کام کریں گے وہ دو تین لاکھ رفعہ پر منت بنا سکتے ہیں اب وہ کیسے ہے کیا ہے ان دونوں کو ہمیں سمجھا لے کریں اور آج سے آپ اس پر ریجسٹر ہو جئے آج سے آپ نے اس پر کام شروع کرنا اور اس ریجسٹریشن کے بعد آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کی ارننگ سٹارٹل جائے گی فوری تو ہوتی ہوگا بہت سارے لوگوں کی کل سے ارننگ سٹارٹل سکتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں اس کے پر کہ اس کو ہم نے کیا سب سے پہلے آپ کو بزنس انفرمیشن جو آپ کو نہیں مل رہی ہوتی اب وہ بزنس انفرمیشن ہم آپ کو پروائی کر رہے ہیں اچھا جو بزنس انفرمیشن کیا ہے ایک پروڈکٹ ہے فر ایجامپل بچوں کی ایک ٹیبلٹ ہے جو ٹیبلٹ سے مراد وہ گلی کھانے والی نہیں جو ٹیب ہم یوز کرتے ہیں نا کمپیوٹر کے اوپر ہوں کرتے ہیں وہ ہے اب اس ٹیب کو آپ بچوں کی ہے اس میں سل لگے ہوئے ہیں اور اس میں مختلف جگہوں پر جو پچر سے ان کو دباتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ فالی طور پر وہ ایک آواز نکالتا ہے بڑا خوبصورت سے ٹیب ہے اس پوری ٹیب کی قیمت ہم نے ایولیویٹ کی ہماری ٹیم نے ہم نے ایولیویٹ کی تو وہ ہوگی زیادہ دو ڈالر دھائی سو تین سو چار سو پانچ سال پر کیونکہ اس میں سل لگتے ہیں اور سامنے فرنٹ کا سکی ہے بچوں کے لیے بیلکل ویسی ہی جیسے ان کے اببہ کے پاس ٹیب ہے یا امی کے پاس ٹیب ہے یا بڑے بھائی وینوں کے پاس ٹیب ہے چھوٹے بچوں کے لیے جن کی عمر ایک سال سے چار پانچ سال چھ سال پر ہے ان کے لیے وہ ایک آئیڈیل ہوئے کہ ریپلیکہ ان کے ہاتھ میں کیونکہ بچے فالو کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کو تو وہ اگر امی کام کر رہی ہیں ٹیب پہ اببہ کام کر رہے ہیں ٹیب پہ بڑا بھائی کام کر رہا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی کچھ ایسا ہو بنا ہوا آپ کی اس کو لیں گے اس میں پانی اگرہ دیں گے یہ وہ کونسپس ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے پروڈک دبلپ کی جاتے ہیں یہ ایک ٹیب پروڈک ہے ہم نے اس کو چیک کرنا شروع کیا تو یہ پندرہ ڈالر کی بک رہی ہے کتنے کی پندرہ ڈالر کی اور پندرہ ڈالر کی جو بک رہی ہے اور ہے کتنے کی تین سو سے چار سو رب رہی ہے تو ایک بہت اچھا پروڈک ہے اور اس شخص نے کتنے یہ پیس بیچیں اس نے پچھلے تین مہینے میں نو سو اکیاسی پیس بیچیں آئی شویلی ناؤ اگر وہ جو نو سو اکیاسی پیس بیچیں ہیں اگر اس نے ڈس ڈالر بھی کمائے ہیں تو اس نے نو ہزار ڈالر نو ہزار ڈالر تین مہینے میں کمائے یعنی تین ہزار ڈالر اس نے کمائے ہیں اگر تین سو روپے کے حساب سے لگاؤ اور ہزار پیس لگاؤ تو ٹوٹل ہوئی ہوگی تین لاکھ روپے گئے اور اس نے اس کے ذریعے سے تین مہینے میں تیس لاکھ روپے کمائے آپ کیوں نہیں کر سکتے یہ سب کو آپ بھی کر سکتے لیکن آپ کو پاس بزنس انفرمیشن نہیں ہے نا آپ کو پتہ نہیں کرنا کیا تو اب ہم کیونکہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں لوگوں کی help کریں real sense کے اندر تو پھر ہم نے یہ courses بھی free رکھے اور اب آپ کو ہم بزنس انفرمیشن دینے جاتے ساتھ میں ایک چھوٹا سا تم کو دکھاتا ہوں اس چیز کے لیے یہ ہے بزنس انفرمیشن میں نے ایک کھلا ہوا ہے یہ ہے webretailers.com ٹھیک ہے اور یہ آپ کو ساری کی ساری انفرمیشن یہاں پہ پروڈکس کی مل جاتی ہیں کچھ کی مل جاتی ہیں کچھ وہ نہیں ملیتے the best selling items on ebay in 2021 2021 2021 میں best selling products کون سی تھی ٹیک ہے all across ابھی تر جب آپ جاتے ہیں اس میں تو بیبیز کے سیکشن کے اندر آپ کے پاس آتا ہے کہ ٹوائز ڈولپمنٹ بیبی ٹوائز ہم نے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم کوئی اس کے بارے میں سوچیں گے ہمارا ہر دوسرا بھی یہ اس چکر میں تھا کہ سر میں نے یہ کپڑے بنا لیا ہے سر میں یہ جینس لے لوں سر میں یہ فلانی چیز لوں سر میں نے یہ میرے پاس بھی ایک گروپ بنے ہوئے اور اس میں کم سے کم یعنی پروڈک والے کم سے کم کم سے کم دائی سو تین سو بند ہے جو ڈیلی اس کے اندر ہیں نئے نئے کپڑوں کے ڈیزائن ڈال راتے ہیں بھائی صرف کپڑا یہ کموڈٹی تھوڑی ہے اور اگر ہے بھی تو اس میں اتنا زیادہ کمپیٹیشن ہے کہ ہر کوئی اس کے چکریں پڑھاوائیں تو آپ بیسک جنریٹ کریں یا تو آپ بن جائیں فیشن ڈیزائنر اور ہزار روپے کا کپڑا دس ہزار روپے میں بیچ ہے یا بن جائیں جی ڈال ٹائٹی وہ بڑی انویسمنٹ کے کام ہے آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے تو آپ نے وہ پروڈکٹ سیڈک کرنی ہے جس میں مینیموم انویسمنٹ ہو اور وہ سیلیبل ہو اب بچوں کے ٹوائس کی ڈیولپمنٹ آپ نہیں کر سکتے کیوں کس کے لئے فیکٹی لگانے پڑتی ہے فیکٹی لگے گی جہاں وہ بنے گی چیز تو وہاں پر اب ہمارا رول سٹارٹ ہو رہا ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم نے فیکٹیوں سے کانٹیک کر لیے اور ان سے کانٹیک کر کے جو ان کی ایم او کیو ہے مینیموم کانٹی آرڈر کانٹی جو ہے نا وہ ہم نے ان سے ڈسکس کر لیے اب آپ کو اس پہ نہیں جانا آپ نے تو اتنے پیس لے کے خرید کے اس ویب سائٹ پر لگانے اور بیچنا شروع کر دینا اور اس میں آپ کو پروفٹ آنا شروع دے گا جیسے میں نے تمہیں صرف ایک ایک ایجامپل دی میں اس ایجامپل کو بھی تمہیں لٹرلی دکھا رہا ہوں اور یہ میں کوئی کریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو آلریڈی پبلشت ہے آن انٹرنیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں تو اب آپ نے بھی کرنا ہی آپ کر سکتے ہیں اچھا بہت سارے آپ میں سے ایسے ہوں گے جو کہ جن کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں اچھا کچھ کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے گی کیا کریں اچھا یہاں پر جن کے پاس بالکل پیسے نہیں ہے نا وہ نہ گھبرائیں میں ان کو ڈراؤپ شپنگ کی فیصلیٹی دے میں کر رہا ہوں میرے پاس ہے آپ ڈراؤپ شپنگ کے ذریعے سے اس کو سیل کریں آپ ہیلپ کریں خالی سیلنگ کے اندر تو آپ کو اس کے پیسے لیکن پھر ڈراؤپ شپنگ میں آپ کو پرسنٹیج بہت کم ملتا ہے دو پرسنٹ چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ کسی چیز پہ دو سو مل جائیں گے کسی چیز پہ چار سو مل جائیں گے کسی پہ سو ملیں گے لیکن اگر آپ اپنی انویسمنٹ کریں گے تو پھر وہ پروڈکٹ جس پر آئی ہوئی اس پرائز پہ آپ کو ملے گی اور پھر آپ جب بیچیں گے تو آپ کے پاس وہ پروفٹ آئے گا جو کہ آپ کو آنا چاہیے ہم وہاں صرف اپنے سرویس چارلیز دیں گے تو دو الگ الگ باتیں ہوئی کوئی انویسمنٹ نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ ڈراؤپ شپنگ کریں کیونکہ آپ نے کام کرنا ہے نا آپ کے اس کو یہ نہ ہو کہ ہم نے سر علی کے ساتھ سیکھا ڈرکٹر علی کے ساتھ ہم نے اتنا کچھ سیکھا لیکن ہمیں کچھ ہوا نہیں ہم نے کچھ کمایا نہیں ہم کچھ کما نہیں پا رہے ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا اگر آپ کام کرنے میں سیریس ہیں تو کمائی آپ کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے اور آپ نے کمائی کرنی ہے آپ کی زیرو انویسمنٹ ہے آپ صرف ڈراؤپ شپنگ کرنا شروع ہے ٹھیک ہے پیسے کم آئیں گے لیکن کیا ہوگا کہ اس صورت کے اندر آپ کی ایک سلسلہ بن جائے گا اچھا پھر اس کے بعد دوسرا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیسے زیادہ آئیں تو آپ پہلے ڈراؤپ شپنگ سے شروع کریں سمجھ لیں پہلے چیزوں جب آپ سمجھ میں آجائے نا آپ کی چیزیں کہ ہاں سر نے بتائی تھی یہ چیز اس طرح سے ہو رہی ہے تو پھر آپ آجائیں سیکنڈ فیس کے بعد اب آپ کا سیکنڈ فیس کی ہے سیکنڈ فیس یہ کہ سر میں یہ پروڈک کے اندر چاہتا ہوں کہ میں انویسمنٹ کروں اور انویسمنٹ بچوں کی کھلونے کے اوپر تو یہاں پہ best selling اس نے دیا دیا educational toy tablet let me open it ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے open a new tab یہ میں نے اس کو کھول لیا ٹھیک ہے اب جب میں نے اس کو کھولا یہاں پہ تو یہاں پر یہ tab جو ہے یہ پندرہ 15.282 ڈالر کی بیچ رہا ہے ٹھیک اور یہ 981 item اس کے sold ہو چکے ہیں 981 units sold ہو چکے ہیں یہ tab ہے نہ یہ ٹچ سکرین ہے نہ اس میں LCD ہے نہ کچھ اور ہے سامنے فرنڈ کے اوپر بلکل ویسے یہ piece print ہوا ہے اس میں بچے جب 1 دباتا تو آواز آتی ہے 1 جب 2 دباتا آتی ہے 2 that's all جب وہ fish دباتا ہے لکھا آتا ہے fish جب وہ کچھ یہ میں بہت چھوٹا سا اندر اس کے button لگے میں خالی اور وہ bubble type کے buttons ہیں اور وہ بچہ اس کو touch کرتا ہے موقع یہ 300 سے 400 رب ہے کی میں آپ کو سپلائی دے رہا ہوں دلوا سکتا ہوں very easily یعنی 2 ڈالر کی آپ کو سپلائی مل سکتی ہے 15 ڈالر کی بکھ رہی ہے اب آپ سوچیں آپ چلیں shipment cost سب کچھ ملا کے پانچ ڈالر لگا لیں اگر 10 ڈالر بھی بچ رہا ہے اور ہزار پیس بیج دیئے تم نے تو تم نے 10 ڈالر پرمایا یہ میں ایک سپلائیر شو کر رہا ہوں اور اس کے views دیکھیں کتنے 16 views per hour ایک گھنٹے میں 16 لوگ اسے دیکھ رہے ہیں تو 24 گھنٹے کو 16 سے ملٹیپلائی کر لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کم سے کم 300 ساڑھے 300 آدمی اس کو پردے دیکھ رہا ہے ان 300 ساڑھے 300 آدمی میں سے 15 ڈالر بہت سارے لوگ کے لیے ایسے ہیں جیسے 15 ڈالر روپے جو US میں ہے Canada میں UK میں جس کی earning ہی چار پانچ ساڑھا ڈالر مہین ہے کہ 15 ڈالر اپنے بچے کے لیے کیا ہے اس کے لیے چھوٹا بی بی اس نے لیا لے بھائی تو اپنا ٹیپ پکڑھا رہا آپ میرے ٹیپ سے کھل کر رہا تو دیکھو مائنڈ سیٹ کو سمجھنا ہوتا ہے اور مائنڈ سیٹ تمہارے سامنے اس وقت موجود ہے کہ کون سی پرڈکٹس کنی ہیں اگر آپ نے پرڈکٹ سیلیکٹ کر لی تو آپ بزنس نہ لیں تم لوگ ٹیکنولوجس نہیں ہوں تم لوگ ریسرچرس نہیں ہوں تم لوگ ریسرچ نہیں کر رہے ہیں تم لوگ ٹیکنولوجس نہیں ہوں کہ تم کوئی نئی پرڈکٹ ڈبلپ کر رہا ہو وہ جو کہ تمہارے پاس کل کو تم پیٹنٹ کرا ہو اور اس کے بعد اس کے پیٹنٹ کے پیسے کھاؤ تم لوگ کومن لوگ ہو اب کومن آدمی کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے پہلے اپنا کچن منی پورا کرنا ہے کچن منی پورا کرنے کے لیے اس کو ایسے کام کرنے جس سے کہ اس کو دو پیسے بچیں ٹھیک؟ اور وہ اس کے لیے کرتا ہے جاپ جب وہ جاپ کرتا ہے تو جاپ کی ٹینشن بھی الگ ہوتی ہے گھر کی چک چک بھی الگ ہوتی ہے بچوں کے حساب کتاب بھی الگ ہوتا ہے کبھی اس کو بجلی کے بل کی فکر لگ جاتی ہے تو کبھی اس کو کسی اور چیز تو اس کی کریٹیو مائنڈ تو ختم ہو گیا نا اب جب کریٹیو مائنڈ ختم ہو گیا تو کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا دوسرے وہاں پر جو شخص ایسے میں آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں اس کی ہیلپ لیجئے اپنا راستہ سیدھا کیجئے جس دن آپ کو یہ لگے گا کہ میرے ایکسپنس سارے پورے ہو جاتے ہیں اور آپ کو فیزیکلی یعنی آپ کو فیزیکلی مراد ہے کہ آپ کو فیملی کی طرح سے کوئی اور ٹینشنس نہیں ہیں تو اچھا فیملی کی طرح سے بھی ٹینشنس ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ اچھے کما رہے تو آپ کی ویسی سالیں عزت کرتے ہیں سب کے سب ایک کومنسی چیزیں آپ کی ہیں تو یہ ہے کہ جو بیٹا گھر میں زیادہ پیسے کماتا ہے اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے اور جو پیسے کم کماتا ہے اس کی عزت کم ہوتی ہے حالکہ ہو سکتا ہے کہ جو زیادہ پیسے کماتا ہو اس حالکہ گورنمنٹ جو آپ کے رشوت لے کے کماتا ہو لیکن پھر بھی کیوں کہ اس کا بڑی گاڑی ہے تو اس کی زیادہ رسپیکٹ ہوگی یہ ایک کومن فیکٹر ہے مانیا کی سوسائیٹی مگر یہ ہمارا سبجک نہیں ہے ہمارا سبجک یہ ہے کہ آپ نے ذہنی سکون اگر ہوگا تو آپ اچھی پرڈک سیلیٹ کر سکیں گے اور اچھے طریقے سے کنسسٹری سے کام کر سکیں گے تو یہ میں نے آپ کو ایک پرڈک دکھائی اچھا اب ہم نے کیلچیز میں اور ہم آج اس چیز کو ڈسکس کریں گے کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہمارا ٹاپک یہ ہی تھا ہم نے کہا تھا کہ ہم 23 مارس سے اس کو افیشلی شروع کر دیں گے ہم نے اپنا کام شروع کر دیا اب آہستہ آہستہ کرتے ہیں ہم ایک ٹیم دولپ کر رہے ہیں ہم ہائرنگ بھی کر رہے ہیں ہمارے ایڈز آ رہے ہیں کنٹینیوزی ہمارے پاس ہم نے ایک ہزار لوگوں کو ہائر کرنا ہے ہم آپس ایک ہزار لوگ جو ہائر ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے اور ان کا کام کیا ہوگا کیونکہ ونبے ایک یوکے بیس کمپنی ہے اور ہم بڑے پیمانے پر آ رہے ہیں ہم چھوٹے پیمانے پر کام کرنا ہمارے لئے فیزیبل نہیں کیونکہ ہم سو دو سو روپے کے کمیشن پر تو کام کریں گے نہیں ہم آ رہے ہیں بڑے پیمانے پر جب ہم بڑے پیمانے پر آ رہے ہیں تو ہم ابھی صاف لانچ ہم نے کر دی ہے اور کیونکہ پینڈیمک کی وجہ سے یوکے میں ٹرابل میں نے میری ویکسنیشن ہو گئی ہے تو میں ہو سکتا ہے پاکستان چکر لگاؤں جلدی مگر اب ہماری کنسٹیشن یہ ہے کہ ہمارا ہیسٹن کے اندر یو ایس کے اندر ہم اپنا ہمارے پاس آزربائیجان کے اندر جگہ موجود ہے پھر ہمارے پاس آسٹریلیا میں جگہ موجود ہے پھر ہمارے پاس کانیڈا میں جگہ موجود ہے امریکہ میں ہے کلیفورنیا میں کلیفورنیا دور پڑتا ہے ہم ہیسٹن جو ہے وہ سینٹر آف امریکہ ایک طرف نیو یورک جو کہ ایج ہے یہاں کینیڈا لگتا ہے دوسری طرف کلیفورنیا جو کہ سیکنڈ ایج ہے جس کے بعد میکسی کو لگتا ہے تو ہیسٹن کیونکہ سینٹر میں ہے تو ڈیلیوری ٹائمز بہت شورٹ ہے امریکہ اتنا بڑا ملک ہے اتنا بڑا ملک ہے کہ اگر میں نیو یورک سے فلائی کر کے مجھے لوس انجلس جانا ہے تو میری آٹھ گھنٹے کی ڈائریکٹ فلائٹ ہوتی ہے برنا میں اگر رکھتے رکھتے دو تین فلائٹس لے کے جاتا ہوں تو میری دو دن لگتے ہیں مجھے یعنی بارہ تیرہ گھنٹے چودہ گھنٹے لگ جاتے ہیں پندرہ گھنٹے لگتے ہیں مجھے صرف آئے ایر جانے کے لئے اتنا بڑا ملک ہے جبکہ اگر میں کراچی سے لنڈن آنا چاہتا ہوں تو میری آٹھ گھنٹے کی فلائی گا تو دیکھو تم سوچو کہ کتنا بڑا ملک ہے میں کراچی سے فلائی کرتا ہوں تو لندن آنے کے لئے آٹھ گھنٹے لگتے ہیں میں نیو یورک سے فلائی کرتا ہوں لاؤس انجلل جانے کے لئے مجھے آٹھ گھنٹے لگتے ہیں تو وہ ہے ایک ملک جہاں پر لوگوں کے پاس پیسے ہیں جو کنزیمر سوسائیٹی ہے جو پیسے خرچ کرتی ہے وہ آپ کے لئے بہت بڑی مارکٹ ہے تمہاری مارکٹ ونبے نہیں ہے تمہاری مارکٹ پاکستان نہیں پاکستان میں تو لوگ سٹرگل کر رہے وہ اپنے کھانے پینے کے پیسے پورے کرنے وہ بڑی بات ہے وہ آپ کی لگجری آئیٹمز کیسے خریدیں گے یا وہ دوسرے آئیٹمز پر کیسے جائیں گے ہارڈلی کو جائے گا بڑی مجبوری ہیں اور جھوٹے بہت ہوتے ہیں میرے پاس کلاس کے اندر بہت سارے لڑکے آئے اور ان کو ریجسٹر ہوئے کہ جی وہ اتنے غریب ہیں جو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کچھ نے تو یہ کہا کہ جی ان کے تو پیرنٹس جو ہیں وہ ٹھلا لگاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں آپ ہمیں پڑھا دیں میں نے کہا ٹھیک ہے اور مجھے لوگوں نے بجائے میں نے کہا نہیں نہیں آپ ان کو فوراں بنائیں جب وہ کلاس میں اور میں نے پہلی کلاس آن لائن دیکھی تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہر شخص کے پاس انڈرویڈ فون تھا اور کسی کے پاس وہ چھوٹا پرانا والا فون نہیں تھا اور کوئی ایسا بچہ مجھے اس میں نظر نہیں آیا کہ یہ اپنی مرضی سے پیسے خرچ کر سکتے ہیں لیکن یہ کام کی چیز علم حاصل کرنے کے لئے پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتے ہیں مگر یہ موبائل فون خرید سکتے ہیں گھمنا پھر نہ کر سکتے ہیں سارا کچھ ان کے لئے allowed ہے مگر یہ جہاں سے علم ملنا ہے نا اس جگہ پہ ان کی ان کے پاس سے پیسے نہیں نکتے ہیں یہ ایک غلط سوچ ہے دیکھو جو علم مل رہا ہے نا تم اگر یونیورسٹی جاتے ہو تو تمہیں ڈگری چاہیے ہوتی ہے تو تم ڈگری کے لئے یونیورسٹی میں فیز دینے کو تیار ہو حالا کہ تم کو وہاں سے کنونشنل سٹیڈیز مل لیں جہاں پر آپ کو علم مل رہا ہے جس آپ پیسے کمان سکتے ہیں وہاں کیونکہ آپ نہیں سمجھ رہے تو اس کے آپ وہاں پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتے ہیں وہاں چاہتے ہیں یہ فریم ہو جائے اور لگے ہیں میں لوگ اس چیز کی بھی تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ ہمارا ٹارگٹ مارکٹنگ سے کھائی جائے ان کو کوئی انویسپنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ چاہے کر سکتے ہیں نہ کریں ہمیں کوئی پرابلم نہیں وہ ڈروپ شپنگ نے ہمارے ساتھ آجائیں ہماری جو پروڈکٹس ہیں ان کی ڈروپ شپنگ کا کام کرنا شروع کریں اگر شاپی فائی یہ کام کر سکتا ہے ڈروپ شپنگ کر سکتا ہے دوسرے دنیا کے موالک کر سکتے ہیں پاکستانی کمپنی کیوں نہیں کر سکتی بھائی ایک پاکستان میں لوگوں کو اگر سپورٹ مل رہی تو وہ کیوں نہیں کر سکتے وہ بھی کر سکتے وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو راستے نہیں بتا تو اب ہم نے آپ کے سارے راستے سہل کر دیئے آسان کر دیئے اب آپ کو چیز سمجھ میں آئے گی چیز نظر آئے گی اور آپ لٹرلی ارن کرنا شروع کریں گے اچھا اب ہم نے اس چیز کے بارے ہم آجاتے ہیں ہمارے پاس ہم نے کیا کیا ہم نے تو تمہیں ایک پروڈک دکھا دیئے ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا ہے اب ہم آتے ہیں وینبے کی اوپر یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے بزنس سینٹر ایک create کر دیئے اپنے اس کے اندر بزنس سینٹر کی اندر اب کیا ہے کہ آپ نے یہ بزنس انفارمیشن کتنی بھی آپ کو ملے دیئے اچھا کہ اب وہاں پہ اور یہاں پہ کیا فرق ہے اب آپ وینبے کے ساتھ کیوں کام کریں آپ ویب ریٹیلرز کے ساتھ کنی کام کرتے ہیں ویب ریٹیلرز آپ کو جو کچھ شو کر رہا ہے ویب ریٹیلرز آپ کو شو کر رہا ہے کہ یہ چیز اتنی بھی کی ہے وہ آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ یہ کہاں سے ملے گی اور اس کی کسٹ کیا ہے جب آپ اس کے پیچھے جائیں گے بیک اینڈ پر کسٹ لینے کے لیے تو وہ کسٹ آپ کو صرف دو یا تین ڈالر کے فرق سے مل جائے گی جو شخص یہ پروڈیوز کر رہا ہے وہ جہاں آن لائن دیجیٹل سیل کر رہا ہے تو پھر وہ اگر آپ اسے ہوئی چل میں کہتے ہیں کہتے ہیں سو پیس لوگیں ہزار پیس لوگیں تو میں تمہیں تین ڈالر کا ڈاپ پروفٹ دوں گا تو تمہیں دس بارہ پرشنٹ یعنی پندرہ میں اگر آپ چاہیں کہ دس پرشنٹ کما لے یعنی دس میں دس پرشنٹ کمائیں گے تو ایک ڈالر ہوگا پندرہ میں گیر ڈالر ہو جائے گا تو آپ کو کہے گا تین ڈالر میں آپ کو دوں گا سو پیس خریدوں اس سے اور یہ آپ کو میں بارہ پان کر دوں گا بارہ ڈالر کر دیں گا آپ وہیں پہ ڈہ جائیں گے بیٹھ جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے آپ کرنے سکے اور اگر ڈاپ شپنگ میں آئیں گے تو وہ آپ کو چودہ ڈالر کا پڑے گا آپ پندرہ ڈالر کا بیچ رہوں گے اور آپ کو ایک ڈالر ڈالر ملے گا اور اس کے لئے آپ بیٹ کریں گے اور ٹائم لگائیں گے تو اگر آپ بلکل نئے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے تو صحیح ہے کہ میں سیکھنے کے لئے کر رہا ہوں ابھی میں ڈاپ شپنگ کر رہا ہوں جب میں سمجھ جاؤں گا تو پھر میں اپنے پیسے لگاؤں گا مگر اگر آپ اکل مند ہوں گے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کی اوپر چلے جائیں گے کہ آپ اس کی مین سورس کو جلاش کریں اچھا مین سورس آپ کو سستہ نہیں دے گی یہاں پہ وین بے کیا کر رہا ہے یہاں مین بے یہ کر رہا ہے کہ ہم نے جو فیکٹریوں سے ڈیریکٹ ریپ لی لی اور ان کو ہم نے بلک کے آرڈر دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے تو کام کرنے ہم تو پورے دنیا میں کام کریں گے پاکستان میں بھی کام کریں گے ہماری پہلی کوشش یہ ہے کہ ہم پاکستان سے پروڈکس لکے دیں نہیں ہوگی تو پھر چینہ کیونکہ پاکستان کا دوست کا چینہ اور چائرہ کی اس وقت لگی ہوئی امریکہ اور ان سے تو وہ ان کو کرنا نہیں چاہ رہے تو ہم سیکنڈ میں ہم چینہ پہ آگیں گے تھرڈ ہی ہوگا کہ ہم کوشش کریں گے وہ پروڈکس وایا وہاں سے اس کا راومیٹیو پاکستان چلے جائے چینہ سے وہاں پہ بند کر کے آ جائے تاکہ وہاں پہ ہمیں فائدہ ہے اس کے اندر دو باتیں تو ہمارا ملک ترکی کر رہا ہے فارن ایک چین جا رہا ہے تم لوگ کو بینیفٹ مل رہا ہے کیونکہ تم لوگ ڈیزرڈ کرتے ہیں کہ تم لوگ کی اچھے لائف ہوگی چوری چکاری کم ہوگی ایک تھوٹ ہے میری چلنے ہی ہوتی ہے اچھا اب لیکن دوسرا طریقہ کار کیا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہاں پہ لیورس ہستی ہیں تو ہم اگر وہاں سے بنواتے ہیں تو ہمیں اچھا لگی گا مگر جب میں سوچتا ہوں از ایک بزنسمن از ایک پیور بزنسمن تو میں دیکھتا ہوں کہ جب بزنسمن سویسمن کا تھا ایلان مس ساؤت افریکہ سے امریکہ گیا تھا اور یہ سب ہماری ایج فیکٹر کے لوگ ہیں اور انہوں نے اتنے پیسے کمالی ہے اور سارا کچھ ہو گیا تو ان کی کم یا بی کے پیشے کیا راستہ سکتی ہے لیکن پھر ہم آتے ہیں تو میرے لئے تو بہت اچھا ہے کہ میں اسٹرن یورپن کنٹریز میں اپنی فیکٹر لگاؤں یا اپنا سیٹ اپ وہاں پہ رکھوں رومانیا میں وہی سیلریز کے لئے جو پاکستان میں ہیں لیکرلی وہی ہے میں بخاریس ٹوگر ہر جگہ پورے ان کے گاؤں گھوٹوں کو دیکھ کر کے آئے ہوں بعض جگہیں تو اتنی سستی ہیں اور سیکیور ہیں یعنی سب سے بڑی بات ہے سیکیور ہیں اگر میں جا کے اس وقت انٹیر سن میں کوئی جگہ بناوں تو مجھے سب سے پہلے دھڑل جو ہوتے ہیں ان کا ڈر رہے گا کہ سالے کہیں مجھے لوٹ کے نہ دے جائیں میں پشاور کے قریب رہا ہوں تو مجھے تالبان کا ڈر رہے گا کہ وہ آ کر کے نہ اٹھا کے لے کہ سلیں گے میں اگر لاہور میں رہتا ہوں تو پھر بھی میں سیکیور ہوں مگر میں پنجاب میں جاتا ہوں تو وہاں ان کے الگ میں سے نہیں مگر کیونکہ سیکیورٹی ایشوز سب چیزیں مجھے جاتا پڑے ہیں لیکن اگر میں آتا ہوں یہاں پر اور بلو شسان میں تم کام کریں نہیں سکتے کیونکہ وہ وہاں پر ان کے الگ ہی سلسلہ چلیں اگر میں آتا ہوں یورپ کے اندر اور میں رومینیا میں کام کرتا ہوں بہت ہی فرینگلی لوگ ہیں وہ تو بہت ویلکم کرتے ہیں میں چلا جاتا ہوں آپ کے پاس سلوانیا میں سلوانیا بلکل آپ تو بغاپ میں چلا جاتا ہوں آپ کے پاس اتنی سارے ممالکیں جانگے ہیں جو کہ اوپن ہیں اور آبادیاں اتنی کم ہیں کہ دور دور تک خالی جگہیں پڑی ہیں وہ ویلکم کر رہے ہیں جورجیا کی ٹوٹل آبادی چالیس لاکھ کی ہے اور چالیس لاکھ میں جو ان کا کیپٹل ہے تبلیسی پندر لاکھ کی آبادی ہمارے ہیں کرچی میں گلستان جور کی آبادی بیس لاکھ ہے یعنی پورے ایک گلستان جور کی آبادی ان کے پورے شہر کی کیپٹل کی آبادی سے زیادہ ہے ایک علاقے کی ہمارے ہیں تو مارکٹ آپرچنیٹی بہت بڑی ہے سستی بھی ہے ہمارے لیے دونوں تینوں چیزی بیلنس But I prefer to choose to work with Pakistan and get things from there. اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم اپنے اگلے اس کے پر آتے ہیں سبجک کے پر اب یہاں پر ہوگا کیا ہے اس وقت کیس طرح سے آپ اس کو کریں گے میں نے یہاں پر سارا کچھ لکھ دیئے آپ لوگ جائیں اس کے اوپر ونبی کے اوپر ایک کو ریجسٹر کریں اپنے آپ کو یہاں پر کیونکہ یہاں سے آپ کی پہلی آمدنی شریح ہوگی اور جو بھی آپ نے وی اے میں سیخا ہے اس کے لیے جو ایک الگ میں کر دوں گا اس کو آپ نے کس طرح امپلائی کرنا ہے جیسے لیسٹنگ کرنا چاہتی تو آپ بلکل لسٹنگ کریں اب آپ کو اس کے لئے کیسے ملے گا آپ کیسے بہت چلے گا میں لسٹنگ کہاں سے کروں تو دیکھو ایک لسٹنگ یہ کہ آپ جائیں ایک آدمی کے پیچھے آپ یعنی ایک میں آپ کو بہت ساری میتھڈز بتاؤں گا کس طرح آپ کو کانٹیکٹ ملیں گے جو لوگ ایک کام کر رہے ہیں ان کو کیسے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے اور ان کو آپ مارکٹنگ سرویسز کیسے آفر کرتے ہیں وہ میں آپ کو پوری کلاس الگ لے لوں گا وہ ڈیجیٹل ریفرنسنگ موڈلی کیلاتا ہے ہم ڈیجیٹل ریفرنس کرتے ہیں اور اس میں پھر آپ کو ریفرنس دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے انہوں نے مائشت کورس کیا کام جانتی ہیں یا جانتے ہیں یا اس کو آتا ہے آپ اس کو کام دیتے ہیں ٹھیک پھر وہ آپ کو سویلے لے جائے اب میں نے تمہوں کو ایک ایک ایزامپل دی کی ایک بچی اس کو آٹھ سو ڈالر کی آفر ہے اس کے ساتھ جو اس نے کیا تھا وہ ایک ڈیفرنٹ مولول تھا وہ اس نے اس طرح سے کام کیا تھا کہ جس کو میں ڈسکس کروں گا جب ہم ڈیجیٹل مارکٹنگ کا کورس کریں گے ایسے نہیں ہوگا کہ میں یہاں پہ آپ کو بتانا شروع کروں آپ کو سمجھنا آجائیں وہ آپ کو پریکٹیکل ہی کر کے دیکھنا پڑے گا تو ڈیجیٹل مارکٹنگ ایک بہت ایمپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس کو بہت اچھے سے آپ کو سمجھنا پڑتا ہے ایسے ہی کوئی کسی کارٹس و ڈالر نہیں دے دیتا اور وہ بھی پاکستان میں بیٹھ کر دیتا ہے یو ایس میں ہو تو ایک الگ بات ہے یوکے میں ہو تو ایک الگ بات ہے کیوں کیوں کہ یہاں پر طرح فیزیکلی اس کمپنی میں دیا کے کام بھی کر سکتے ہیں انہوں کی levels جو apply ہوتی ہیں laws apply ہوتی ہیں labor laws اس میں وہ پابند ہیں کہ وہ minimum salary آپ کو pay کریں لیکن اگر آپ ہم باہر سے service لے رہے تو ہم پابند ہو رہی ہیں وہ تو open ہوئے ہیں اور دوسری بات ہے کہ آپ کو job پہ نہیں دے رہا آپ کو contract دے رہے ہیں اور contract دے رہے ہیں product کے ساتھ سے یا sale کے ساتھ سے دے رہے ہیں تو وہ بہت سارے الگ الگ methods ہیں تو وہ ہم نے ایک الگ سبجیکٹ بنا دیا پورا ڈیجیٹل مارکٹنگ کا ہم بہت ساری چیزیں اس کے علاوہ تو ان لوگوں کو بھی کروائیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ تمہارے اس میں ہو سکتے ہیں اس میں نہ fall کریں ان کو سمجھ منا ہے لیکن بہت سارے ایسے ہوں گے جو کہیں گے یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے جو شخص اس وقت minimum investment کرتا ہے اور وہ اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے وہ تو ہی سمجھ لے کہ پچاس آٹھ لاکھ روپے پچاس آٹھ ہزار روپے مہینہ کمانا اس کے لئے بچوں کا کھیل ہے جو آدمی اس وقت ڈراپ شپنگ کرتا ہے وہ دس بارہ ہزار آٹھ دس ہزار روپے کے اوپر کھڑا ہوا ہے وہ ملا دونوں کی محنت برابر ہوگی دونوں کی محنت برابر ہوگی دونوں اتنا ہی ٹائم دیں گے بلکہ ہو سکتے ڈراپ شپنگ والے کو زیادہ ٹائم دینا پڑے مگر جو یہ ہے اس کو کم ٹائم دیں گے اس کو زیادہ پیسے ملیں گے اس کی وجہ کیا کیونکہ اس کی پرائیس کی ڈیفرنس ہے ایک پرڈکٹ ہے آپ نے جیسے میں نے اگزامپل دی ہے بچوں کے ٹائپ کی جو ہم نے یہاں کھلا ہوتا ہے اس کی اس کی اگزامپل دی آپ اسے ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں آپ کو ایک ڈالر بچ رہے ہیں آپ ٹائم اتنا لگا رہے ہیں آپ لسٹنگ کر رہے ہیں پھر آپ اس کی مارکٹنگ کر رہے ہیں پھر آپ اس کے اوپر کلائنٹ لے کر کے آ رہے ہیں اس کے برعکس ایک آدمی ہے وہ انویسمنٹ کر کے خرید رہے ہیں اس کو دس ڈالر بچ رہے ہیں ٹائم وہ دونوں برابر لگا رہے ہیں وہ اگر مہینے کے صرف اور صرف تین سو پیس بیچتا ہے یعنی ایک پیس پرڈے بیچتا ہے تو اس کو جو پیسے بچیں گے اس کی مد میں وہ بچیں گے 300 ڈالر 300 ڈالر کے 45 to 50,000 ڈوپیز مگر اگر وہی شخص جس نے drop shipping کیا محنت اس نے اتنی کیا اس کو 30 ڈالر بچیں گے تو there is a huge difference drop shipping میں اب ایسا کیوں جائے بات ہے آپ کا تو کچھ لگی نہیں رہا پیسہ بھی کسی اور کا لگا ہوا ہے اس نے marketing بھی کیا اس نے سارا کچھ کیا ہوا ہے وہ hold بھی کر رہا ہے آپ تو صرف لے کے جا رہے ہو کہ آپ نے دیکھا چاہے یہاں پہ یہ مل رہا ہے جا کے دوسری website کہا بھائی یہ ریجران ویڈے کر لے لو میں تم لوگوں کو example بتاہتا ہوں کل کی ہمیں بہت سارے governments چاہیے تھے ہمیں اور ہی طور پر چاہیے تھے ہمیں کسی کے wholesale حکام تھا اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے بنے کو بھیجا صدر کراچی کے لئے صدر کراچی میں وہ گیا اس نے جا کے track suit دیکھو 3000 سے 5000 افرے کے بیچے مل رہے اس سے مجھے کال کے میں نے کہا تم ریکس مارکٹ جاؤ کیونکہ ہم street smart ہیں ہم رہے ہیں وہاں پہ ہم آپ یوکی آگئے ہیں لیکن اس کا مجھے پڑی ہے میں نہیں پتہ ہوں پہ میں ریکس مارکٹ جاؤ سیکنڈ فرور پہ یا فرسٹ فرور پہ وہاں پہ بیٹھے میں جو سلتے ہیں وہاں گئے وہی چیز بارہ سو روپے کی مل رہی اب آپ دیکھو ایک یہ زینب مارکٹ ہے ساتھی ریکس مارکٹ ہے ریکس مارکٹ میں وہ بن رہا ہے وہ بارہ سو روپے کا بیچ رہے تو خیال ہی آتا ہے کہ وہ بارہ سو روپے کیوں بیچ رہا ہے وہ کیوں نہیں بیچ رہتی کیونکہ وہ مارکٹ الگ ہے اس میں اوپر نیچے بیٹھے میں لوگ وہاں کسٹمر نہیں جا رہا ہے زینب مارکٹ میں فوراں کسٹمر جاتا ہے ایک جگہ بنی ہوئی وہاں لوگ جاتے ہیں وہ آپ کو بارگیننگ شروع کرتے ہیں اب تین ہزار بلے اس نے وہ اگر اس پانچ سو روپے سات سو روپے ہزار روپے کم بھی کرتے ہیں تب بھی اس پارٹ سو روپے بچ رہے ہیں اور دو منٹ میں جائے گا جا کے اٹھا کے لیائے گا تو وہ ایک الگ مارکٹ ہے نا تو اسی طرح سے جب آپ ڈراؤٹ شرپنگ کرتے ہیں تو آپ کا تو کچھ لگ نہیں گا ٹھیک ہے اب آپ کو کچھ لگ نہیں رہا تو آپ نے کہا کہ یہ صرف دوسرے کی چیز کو انٹیفائی کر کے مارکٹ کریں تو پروفٹ سارا وہ لے دوسرے کی جائے گا آپ نے دیکھے جائے گا آپ تو صرف لگا رہے ہیں اس کی چیز اپنے ڈجیٹل ٹائم ویسٹ کریں خدا نہ خاصتہ کسی کا کچھ بھی نہ ہونا تو وہ یہ کام کر رہے ہیں صحیح لیکن اس میں تھک جائے گا بہت جائے گا چھوڑ دے گا کام نہیں کرے گا ہاں اس کو اگر اچھے پیسے بچ رہا ہوں گے تو پھر اس کو کیریئر کے طور پر کرے گا اور اس کو پیسے بچ رہا ہوں گے اب ہم کیا کر رہے ہیں کے لئے تو کیوں کہ ہم ایک سیریس لیول پر کام کر رہے ہیں اور ہم سیریس لیول پر آپ لوگوں کے ساتھ ہم بھی سیریس لیول پر کام کر رہا ہم چاہتے بھی کہ آپ لوگ سیریس لیول پر ارن کریں تو اس کے لئے کیا ہے یہ میں نے جو پیج کر دیا اس کو سٹاڈی کر لینا اس میں بائے ہولسل کے اوپر ہم نے لکھ دیا کہ وین بے اس ویلنگ کیا لوگل انٹرنیشنل سیلر کے اوپر ہم نے ان سے اگریبنٹس کر لیئے بہت سو سے ہو گئے بہت سو سے بھی چل رہے ہیں ہم آپ کو وہ جو بھی چیزیں وہاں سے مل رہی ہیں وہ ہم لے کر کے آ رہے ہیں آپ کے باس پلیٹ فارم پر آپ کے پاس دونوں آپشن موجود ہیں اس پروڈک کا ڈرپ شپنگ کر لیں یا اس پروڈک کو آپ بائے کریں منیموم کونٹیٹی بائے کریں اور پھر ہم آپ کو وہ چیز جو آپ نے وہ بائے کیے وہ آپ کو ویر ہاؤزز تک پہنچا دی جائے گا یہ ہے موڈل کس کا ایمازون کا ایمازون کیا کرتے ہیں ایمازون یہ کہتا ہے کہ جی آپ مینیفیکچرر ہیں سیلر ہیں انویسٹر ہیں کوئی بھی اس کو کوئی غرض نہیں ہے آپ سے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری ویب سائٹ ہے یہاں پہ لگانی ہے پروڈک لگاؤ پروڈک ہمیں بھیجو ہمارے سٹاک میں رہے گی تاکہ ہم اس کو ڈلیور دے سکے ہمارا کسٹرمر سیٹسوائید رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں وہ پروڈک کو بھیج دیتے ہیں وہ اپنے سٹاک میں رکھتے ہیں آپ اس کی لسٹنگ کرتے ہیں جیسے ہی وہ آئٹم بھیجتے ہیں اٹھا کر کے بھیج دیتے ہیں ٹھیک اور پیمنٹ آپ کے اکانڈ میں آجا دی ہے یہاں پہ بلکل سیم ویسے ہی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایک سٹپ آگے لیا کہ ہم آپ کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں کہ کیا چیز زیادہ بھی کر رہے ہیں میرے پاس ایک صاحب ہے اس نے وہاں سے پرانے جانب وہ اپنا کنسولز پڑھے گئے تھے اس کی گیمنگ کنسولز پڑھے گئے تھے کچھ کی بورڈ پڑھے تھے وہ لے آئے گا جی میں یوکے بھیج دوں میں ہسنے لگا میں نے کہا کیا بولوں میں شخص ہوں بھائی بات یہ ہے کہ ایک وہ چیز ہے جو بھک نہیں رہی کچھرے کے طور پر پڑھی بھی ہے تم اس کو کہو گے میں یوکے بھیج دوں سٹاک میں بھک جائے گا آپ کی مرضی آپ بھیجتے ہیں ہمیں تو کوئی اطراز نہیں ہم رکھ لیں گے اپنے پاس لگا بھی دیں گے نہیں بھی کہے گا پھر آپ کو کہ سر میری انویسمنٹ کس گئی میرا یہ ہو گیا میرا وہ گیا تو ہمارا تو اس میں کوئی نہیں نہ ہم نے سجیشن دی نہ ہم نے گارنٹی لی نہ ہم اس کے پیچھے آپ نے اپنی مرضی سے کس سیلیکٹیور بھیج دی اب ہم اس کو سیدھے سیدھے اٹھا کے آپ کہوں گے جی آپ کو ہمیں واپس کر دیں ہم آپ کو وہ اٹھا کے چیز واپس بھیج دیں گے بھیجنے کا بھی خرچہ لینے گا تو ایسے کام نہیں کرو جس میں کہ تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کیا کر رہا بس یہ بھیج دوں وہ بھیج دوں نہیں مارکٹ ریسرچ کرو کہ کیا چیز بک رہی ہے جس پہ تم ٹائم لگاؤ اس کا ریزرڈ بھی آئے ایسا نہ ہو کہ بس تم نے بھیج دی اور بس تم نے سوچ لیا ہے بھی جائے گا پنک سالٹ کا کسی نے مجھ سے پوچھا تھا بہت اچھا ایٹم ہے آئیوڈین نمک کی یہاں پہ بہت ڈیمانڈ ہے آپ اس کا برینڈ بنائیں آپ کمپنی میں کانٹیک کریں ہمارے ساتھ آپ نے بتائیں ہمیں کتنے کر دیں گے وہ ہم آپ سے خرید کر باقی سیلرز کو بھی دیں گے اور اس کی پرابر برینڈ بنوا کر گیا اس کا پی اے سے ہوتا ہے ایک جو کالیٹی کنٹریل کرتا ہے پی اے سے کیو اے ہوتا ہے اس کی ایک لائسنس ہوتا ہے وہ ایشو کروائیں گے تاکہ جب آپ کسی کو بھیجیں تو آپ بھیجتے وقت یہ بات کنفرم ہو کے آپ نے کیا چیز بھیجی ہے وہ پارڈر کے اندر ہی روین تو نہیں جا رہی ہے خدا ناخصہ کوئی ایسا نہیں کرے گا کیونکہ نمک کی قیمت میں کوئی جس طرح نہیں بھیج رہا تھا مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فوڈ آئیٹمز ہیں ان کی ایک الگ ریگولیٹری باڈی ہے اس کو آپ فالو کریں اب بہت اچھا کام ہے شہد بھیجیں کسی نے مجھے شہد بھیجا تھا وہ بہت اچھا کام ہے یعنی اس میں کوئی برائی نہیں ہے مگر کہ سیلنگ کتنی ہوگی کتنی فاسٹ ہوگی کتنی سلو ہوگی وہ ایشوز ہیں تو اس کے بھی میکنزم ہیں میں یہ کہتا ہوں دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے یا نہ بکتی ہو بکتی ہی ہر چیز ہے مگر اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور اس کو باہر کو تلاش کرنا پڑتا ہے بلتا ہے بک جاتا ہے تو ہم لوگ کریں گے سارا کچھ ہم یہ نہیں کہنے کہ ہم نہیں کر رہے ہم آپ کو ہیلپ بھی کریں گے سارا کچھ کریں گے لیکن سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ آپ اس انتظار میں نہیں بیٹھ سکتی کیونکہ دوپیر کا کھانا بھی کھانا ہے اپنے رات کا کھانا بھی کھانا بھی کھانا ہے بچوں کو بھی کھانا کھلانا ہے آپ انظار میں نہیں بیٹھ سکتے کہ چیز بھکے گی تو غلط چیز بھیج دی تو کیا ہو تو وہ چیزیں جو ہے نا آپ نے کیا کرنے وہ سمجھ میں اچھا بہت سارے لوگ بہت محنت کر رہے ہوتے مگر ریزرڈ نہیں آ رہے ہوتے لٹرلی ایسی ایک فیملی نے سوچا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ شربت بنا کے بیچنے شروع کرتے ہیں انہوں نے کہا آمد ٹھیک ہے تو باپ بیٹے کو دنوں نے بیوی نے شربت بنا کے دے دیا پیاس لگ رہی ہے کہ یہ میرے بعد پچاس پیسے تھے میں نے بیٹے کو دیا پچاس پیسے کہ اللہ بہت مجھے گلاس دے دیا میں نے پی دیا پھر بیٹے کو پیاس لگی اس نے پچاس پیسے دے دی اور میں نے گلاس پی لیا پھر مجھے پیاس لگی میں نے اب آپ نے کیا کیا پورے دن آپس میں ہی خرید اور فروغ کر کے وہ پچاس پیسے میں ہی سب کچھ کنزیم کر لیں اور لوجیکلی بالکل صحیح تھا آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے آپ نے باہر سے تلاش کرنا ہے باہر کا سیلر آپ نے آپس میں تو آپ جو بھی ٹریڈنگ کریں گے لیکن باہر کا سیلر تلاش کرنا ہے جس سے نیا پیسہ کاروبار میں ہے نیا پیسہ آنا ضروری ہوتا ہے اپنے ہی پیسے کو رول کر کے تو آپ کر رہے ہیں جو بھی اپنی نیا پیسہ آپ کو باہر سے چاہیے اور نیا پیسہ آپ کو اس طرح سے ملے گا کہ پروڈکس آپ کے پاس جو ہوں وہ فاس سیلنگ ہوں جو ڈیلی کے حساب سے ڈک رہی ہوں تو پھر جا کے کہیں ایسا ہوگا کہ آپ کو پاس نیا پیسہ انکوٹ ہوگی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ میں نے یہاں پہ لگ دی ہے سارا کچھ اس کے اندر ساری چیزیں لگ دی ہیں اچھا اس کے اندر جو مین چیز ہے کیونکہ بس پانچ منٹ رہ گئے اس کلاس کے اس کے بعد میں کلاس پوری ہو جائے گی تو پھر میں پانچ میں دس منٹ کے کوششن آنسے سیشن لوں کیونکہ میں نہیں چاہیے کہ میں زیادہ لمبی کلاسے لینے سے بھی کہتا ہے کہ ریکارڈنگ کم ہو جاتی ہے اور پھر ہمارے سبجک سے آ جاتے ہیں اچھا اب اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اب میں تھوڑا سا سمرائز کرتا ہوں آج کی جو مالی ڈسکیشن تھی پروڈک ہنٹنگ کیسے کی جائے گی پروڈک آپ کو کیسے پتہ چلے گا فارس سیلنگ پروڈکس کون سے ہیں اور وہ کہاں سے ملیں گے اور اس میں آپ کس طرح سے ڈروپ شپنگ کر سکتے ہیں زیرو انویسمنٹ کے ساتھ اور کس طرح سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے اندر بائن کریں اور بائن کرنے کے بعد ہائی پروفر مارجن میں سیل کریں یہ ہمارا آج کا سبجکٹ ہے ٹھیک تو ونبی آپ کو فل سپورٹ کر رہا ہے اور اب آپ ونبی پر آرڈر پریس کر سکیں گے ساری چیزیں کر سکیں گے اس کے اندر سب سے پہلے میں میں نے ہول سیل بائنگ کا بتا دیا ہے کہ یہ بی ٹو بی ٹرانزیکشنز ہیں ٹیک ہے میں نے سارے نمبر سے یہاں لکھ دی ہے تم لوگ پڑھ لینا یہ بی ٹو بی ٹرانزیکشنز ہیں بزنس ٹو بزنس ٹرانزیکشن ہیں آپ ایک بزنس ہیں آپ نے کچھ چیز سیل کرنی ہے آپ دوسرے بزنسمن سے چیز کریں جا رہے ہیں ہم آپ کے پاس اس میں گارنٹی کر رہے ہوں گے کچھ جگہوں کے اوپر جہاں پر کہ ہم نے اپنے طور پر ریسرچ کر کے ایک پروڈک ڈبل اپ کروائی ہے اور وہ آفر آپ کو ہم دے رہے ہیں کہ آپ یہ لیں اور لینے کے بعد اس کو آگے بھیج لیں اب یہاں پہ ایک بڑا عجیب اور بڑا سوالہ پیدا ہوتا ہے جو کہ میں آ سکتے کہ سر جب آپ نے اتنی ریسرچ کر لی تو آپ کیوں نہیں سارا پروفٹ کما دے آپ ہمیں کیوں آفر کر رہے ہیں کہ آپ یہ ٹیبلٹ پانچ ڈالر کی مجھ سے خرید کر کے آگے دس ڈالر کا آپ مجھے پروفٹ کیوں دینا چاہتے ہیں آپ کیوں نہیں پندر ڈالر کما دے بہت جنرل اور ویلڈ کوششن جواب کیا ہے اس کا جواب یہ کہ دیکھو کیا جیف بیزوس یہ کرے کہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر توجہ دے اور اپنی سیلنگ کو بڑھائے اور لوگوں کو جو ہے وہ کرے اس کے بجائے اگر وہ یہ سوچنے لگے کہ سارے پروڈکس میرے اپنے بندروں ساری چیزوں میں میں پروفٹ کمارا ہوں تو وہ فس جائے گا بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو فیسلیٹیٹ کریں آپ اچھے پیسے ارن کریں گے تو آپ اور لوگوں کو لیکن کریں گے ویب سائٹ چلے گی اگر آپ دس روپے کمارے اور ہم دو روپے کمارے تو آپ ایک انڈی ویجول دس روپے کمارے ہم ایک ہزار لوگوں سے دو روپے کمارے تو ہم پھر بھی دو ہزار روپے کمارے تو ہمیں بجائے اس کی کہ ہم اس پر کنسنٹریٹ کریں کہ ساری پروڈکس ہم خود کرتے چلے جائیں اور ہم ہی کریں اگر ہم ایز بزنس موڈل اس چیز پر کنسنٹریٹ کریں کہ ہمیں جو آٹھ نو پرشنٹ بچ رہے ہم اس پرشنٹیج کے اوپر جائے نہ خوش رہیں اور آپ کو فیسلیٹیٹ کر دیں تو آپ لوگوں کی چھوٹے 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 چھوٹی انویسمنٹ سے ایک بہت بڑا ایک سیلنگ پلیٹ فارم جو کریٹ ہوگا اس سے ہمیں وہ فائدہ آ رہا ہوگا کہ اگر ہم اس کے بجائے اپنی انرجیز لگا دیں ایک پروڈک کے پیچھے تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے وہ آرینجمنٹس کر دیں آپ کے لیے کہ آپ کو انفرمیشن پوری مل رہی اور انفرمیشن کے اندر آپ کو پرائسیگ پتا چل رہی آپ بائے کر سکتے ہیں ڈیریکٹلی آپ یہی سے آرڈر بک کریں گے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا آرڈر ان سپلائرز تک چلا جائے گا وہ سپلائرز شپمنٹ بھیج دیں گے وہ انٹرنیشنل آفیسز میں چلی جائے گی شپمنٹ جب وہ انٹرنیشنل آفیسز کی اندر چلی جائے گی آپ کو پتا ہوگا کہ پہنچ گئی ہے اب آپ نے لگانا شروع کر دیں گے اب میں تمہیں لگائیں گے آپ ای بے پہ وین بے پہ آپ نے ایمازون کے اوپر جہاں جہاں آپ لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ اب وہ آپ کی کمانت ہے جو کہ انٹرنیشنل ویر ہاؤس میں رکھی ہوئی ہے اور اس سے آپ نے آگے چیز کو بھیجنا ہے خالی بھیجنا ہے وہ جو پروڈک ریسرچ ہم نے آپ کو پہلے دے دی ہے اس کا مطلب وہ فاس سیلنگ آئٹم ہے آپ کی رولنگ بہت فاس ہوگی جیسے ہی وہ آئٹم بکھتے ہیں آپ کے پاس پورے پیسے آپ کے باس واپس آئیں گے مثلا اگر آپ نے یہ ٹیبلٹ کی میں بات کر رہا ہوں اگر آپ نے پانچ سو ڈالر کی ٹیبلٹ بھیجے تھے تو اب آپ کے پاس بکھنے کے بعد پندرہ ہزار ڈالر کی حساب پندرہ سو ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں واپس آ جائیں گے دو مہینے میں بکھتا ہے ایک مہینے میں بکھتا ہے تو ہزار ڈالر آپ کو پروفٹ ہو گیا اب پانچ سو کا مطلب سو ہوتا ہے دن کے دو یا تین بکھتے ہیں آپ دن کے دو بکھتے ہیں تو اس کے ہزار ڈالر کے ساتھ 加入 جو بکھے کا آئیٹم اس کے پاسے آئیں گے پی پیل کے hex خان CTHúsica یا آئیں گے master visa card کے thru یہ آئیں گے switch کے thru یہ آئیں گے google pay کے thru یہ آئیں گے ali pay کے thru یہ آئیں گے علي baba کے thru جہاں سے جہاں سے جو بھی payment ambassadors کے thru وہ آئیں گے ہونبے کی اکاؤنٹ میں آئیں ہیں ان ان اگا وں ان جائیں ہی اپیر ہوں گے آپ اننے کی اے shaping جائے آپون کے 아 estilo binDesk Matata ہے تم جائے آپ کے اب آپ کی ایکاؤنٹ ڈالی میں کوئی بھی کیش ٹرانسکشن نہیں کرتی یہ یاد رکھی گا کیونکہ میں دیکھو لندن میں میں اٹھا ہوں میرے پاس وہاں سٹاف میں میں کوئی رسک نہیں لے سکتا کہ آپ کسی میرے سٹاف کو جا کے پیسے دو اور وہ خدا نہ خواستہ کچھ چیز آگے پیچھے ہو مجھے نہ پچھلے کیونکہ میں پاکستان میں یہ چیز بھگت چکا ہوں جب میری ٹریکنگ کمپنی چل رہی تھی میرے ہی سٹاف نے ڈبل وہ بنائی ہوئی تھی رسیدیں بنائی ہوئی ت وہ جاتے تھے کسٹمر سے پیسے لیتے تھے اس کو جالی رسید دے کر کے آتے تھے اور اس کے بعد وہ آ جاتا تھا بعد میں ہی جب ہم کو پتہ چلتا تھا کہ پیمنٹ نہیں ہوئی ہے اچھا یہاں پر آ کر کے اس کی جگہ چیک جمعہ کرا دیتے تھے جو باؤنس ہو جاتا تھا اس زمانے میں چیک تو میں یہ اس کسیم کی چیزیں بھگت چکا ہوں تو اب میں کوئی کیش ٹرانسکشن کا کام کرتا ہی ہوں بینک میں آپ ڈائریک ٹرانسفر کریں ہم پریفر کریں گے کہ آپ بینک ٹرانسفر کر 300сяч ڈائریک ٹرانسفر کرو تو آپ ڈائریک ٹرانسفر کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کو اچھا لگے گا کہ HOPE بینک ٹرانسفر کر دی ہے آپ نے کہا تو میں اپنےđ میں سپسے پی described ہیں نہیں کہ ہم آپ کو ہر سیل کے بعد اس کی انٹرنیشنل جو فورن ایکسچینج آیا ہے اس کی رسیب نہیں تو آپ کو انکم ٹیکس کچھ بھی لگے گا اس میں اور آپ کو سیل ٹیکس بھی لگے کیونکہ آپ نے یہ انٹرنیشنل مارکٹ میں سیل کیا لوکل مارکٹ میں سیل کیا ہی نہیں ہے وہاں کا جو ویٹ ہے وہ کٹی ڈیڈیکٹ ہو کر کے وہ چلا جائے گا وہ اس کی رسیب بھی آپ کو میرے جائے گی تو ایک پرکک کلیر ٹرانسپیرنٹ ٹرانسکشنز ہیں اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر میں نے پورا لکھ دیا ہے کہ بی ٹو بی ٹرانسکشنز ہیں اگر آپ نے جو آپ نے کہا کہ یار یہ سپلائر ہے میں اسے ڈائریکٹ ہو کے باہر سے کچھ خرید کے بغیر ونبے کو انوالٹ کیے کریں تو پھر آپ کی اپنی ذمہ داری آپ کریں ہم آپ کو منع نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے اوپن اینڈ رکھا ہے نا تو جو سپلائر ہے اس کا بھی آپ کو پتہ ہوگا لیکن اگر آپ ونبے کے تھو خریدیں گے تو ہم اس کو ٹویسٹ کر سکتے ہیں اگر وہ پروڈک غلط ہوگی خراب ہوگی تو ہم اس کو ذمہ دار ٹھرائیں گے اور اس کی پیمنٹ روپ لیں گے تو اس طرح جو بائر ہے وہ بھی سیکیور ہے اور جو سیلر ہے وہ بھی سیکیور ہے ایڈ بی ٹو بی اینڈ یعنی آپ نے صدر میں کسی کو آرڈر دے دیا اپنے پیسے بھی دے دیا سب کچھ دے دیا اس نے مال مال بنایا مال بنا گیا غلط مال بیج دیا اب یہاں میں مال غلط آگیا یا اس کی قوالیٹی خراب ہوئی تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں لیکن اگر آپ ہمارے سپلائر کے تھو خریدیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ پھر ہمارے اس کے پیسے ہمارے پاس روگ جائیں گے تو وہ کام کرے گئی نہیں اور ہم اس سے پھر قوالیٹی اسورنس لیں گے ساری چیزیں کریں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ونبے کے تھو پرچیزنگ کریں اچھا ہم اس میں کوئی پروفٹ نہیں رکھیں وہاں سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں کوئی پروفٹ لیں گے وہاں سے ہم وہاں سے کوئی پروفٹ نہیں لیں جب آپ کا مال بکھے گا جو فائنل کسٹمر تک جائے گا بی ٹو سی میں یعنی بزنس ٹو کسٹمر میں جائے گا تو وہاں سے جو ہمیں کمیشن آ رہے ہیں وہ ہم لیں اچھا ہم کتنا کمیشن لیں ہم نے پہلے دیکھیں تو چودہ پرچن پندہ پرچن اس وقت دراز لیتا ہے چالیس پرچن الی بابا لیتا ہے پچھے سے تیس پرچن ی بے دس پرچن کہتا ہے لیکن جب آپ اس کی افلیٹ پروگرام میں جاتے ہیں کمپلیٹ دیکھتے ہیں تو وہ بھی بیس سے تیس پرچن پر پہ پہنچ جاتے ہیں ہم نے فلاٹ ریٹ رکھا ہے نائن پرچن ڈی نیو کمٹی we want to support you and we want to be supported we want to increase the number of people working with us اور ہم نے اس کا فلاٹ ریٹ سو روپے میں ہم نے آپ سے دس روپے لینے دس روپے میں ہم نے آپ سے ایک روپے لینے اور بس کوئچ نہیں ہے باکستانی پروفٹ آپ کا ہے آپ نے پروڈک بک کی ہے وہاں چلی گئی ہے بک گئی ہے بکنے کے بعد پورے پیسے آپ کے اکاؤن میں آ رہے ہیں ہم 10 10% اس میں سے اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور ہم کوئی پیسے نہیں رکھ رہے ہیں اور یہ پیسے ڈیریکٹلی پاکستانی اکاؤن میں آئیں گے اور آپ کو اس کے ساتھ فوراں ایکسچینج کا ایک وہ مل جائے گا کہ آپ نے سیل کی ایکسپورٹ کی تو یوں بکم ایکسپورٹ آجا دوسری چیز چیز کینا ہم نے پیمنٹ میکنیزم میں ڈسکس ہو گیا دیکھ لینا ساری ٹرمس ان کنڈیشنز یہاں لکھی ہوئی پھر ہم نے رکھا ہے مارکٹنگ ان افیلیٹ پروگرام مارکٹنگ ان افیلیٹ پروگرام کیا ہے ہو سکتا ہے تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو بلکل ہی غریب ہیں یعنی جن کے پاس drop shipping تو کریں گے لیکن بھلکل بھی پیسے نہیں اب وہ کیا کر سکتے ہیں انکم انکریز کرنے کے لیے تو وہ while they are sleeping ڈکنگ میک مینے کیا مطلب while they are sleeping آپ یہ کریں کہ ونبے کے members بنائیں جب آپ ونبے کا کسی کو member بنائیں گے تو وہ جو بھی کچھ بائے کرے گا جب بھی بائے کرے گا اس کا 2% آپ کو چل جائے گا ہم 9% دے رہے نا 9.89% دے رہے نا تو ہم اس میں سے 2% آپ کو دے دیں گے ہم نے جو اپنا commission لیا اسے 2% آپ کو دے دیا کیونکہ یہ member آپ نے بنائے آپ نے ایک ہزار member بنا دی اب ایک ہزار member میں سے جو بھی شخص ان میں سے ایک ہزار member میں سے جو بھی آپ سو رہے ہیں راتکو کا پتہ بھی نہیں ہے پتہ چلا کسی نے کوئی چیز بائے کی اس نے کوئی tablet بائے کر لیا کوئی phone بائے کر لیا کوئی handphone بائے کر لیا کچھ اور بائے کیا online اس کو delivery ہوئی وہ payment میں سے 2% آپ کے پاس آگے یہ affiliate marketing program ہے اب زیادہ member بنائیں while you're sleeping you're making money ٹھیک اچھا اس میں کوئی وہ حرجی نہیں ہے آپ بنائیں program وہ کو خریدے گا خریدے گا اس کو مال ڈیلیور ہوگا کوئی اس میں وہ نہیں ہے اچھا اب آ جائیں دوسری طرف آپ نے ایک program بنایا آپ نے seller ہے آپ نے جو بائے تھا seller تو seller کا بھی 2% تو آپ 4% کم آ سکتے ہیں at any time تو یہ جو 4% آپ کمائیں گے یہ affiliate program تو seller نے 2% seller سے مل گئے 2% بائے سے مل گئے اگر یہ آپ کے tag میں آ رہے تھے اچھا اس کا طریقے کار کیا ہوگا اس کا طریقے کار یہ ہوگا کہ جب آپ register ہو جائیں گے اس کے آپ کو prime member بننا ہے اس کام کے لئے prime member بنیں گے تو prime member بننے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ جیسے prime member بنیں گے تو آپ کو کوئی کوڈ ڈیشو ہوگا جب آپ کسی کو register کریں آپ اس کو کھیں آپ facebook پہ جائیں facebook کے میں next class کے اندر اس کی marketing کا طریقے بتاؤں گا جو کہ جو بھی جس دن بھی تو اس کے اندر میں بتاؤں گا کہ اس کو آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں facebook پہ بھی کر سکتے ہیں whatsapp پہ کر سکتے ہیں ایک ہزار دوسرے طریقے ہیں bitly کی طرح بھی کر سکتے ہیں flying com کی طرح بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی methods ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے marketing کی جاتی اس چیزوں کی آپ دس ہزار member بنالیں فیس بک تو open ہے نا اپنے internship کی لوگوں بتا رہے ہیں اور چیزیں سستی بھی کریں گے تو وہاں سے آپ کو چیزیں سستی مل ہوئی ہیں تو آپ ان کو refer کر رہے ہیں وہ member بن گیا ایک دفعہ member بن گیا آپ کی کوٹ کے تھو تو بس وہ جب بھی کچھ بھائے کرے گا پورا ایک سال تک جو بھی کچھ بھائے کرے گا اس کے آپ کو دو پرشنٹ دیں گے اچھا آپ کا number بڑھتا جائے گا سالہ سال بڑھتا جائے گا تو کیا ہوگا کہ آپ already اس میں آ جائیں گے جو آپ کے number بڑھتے چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے بہت زیادہ اپنے member بنا جئے ہو تو آپ گھر میں بیٹھے ہیں کو پتہ ہی نہیں پچاس ساٹھ ہزار روپے آپ کے account میں آئے چلے جا رہے affiliate program کتنی اور آپ سکون کے ساتھ بیٹھے دیکھ رہے ہیں کتنے member آپ کے بن گیا اور کتنے آپ نے بنایا اس کے اندر اچھی performance وہ ہوتی ہے آپ لوگوں سے ملتے چلتے رہیں باتچیت کریں دوستیاں کریں اور اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آئیں تو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں وہ virtual assets ہو اچھا اب تم لوگوں کو میں یہاں پہ چھوڑوں آپ نے ونبے پہ جائیں ونبے پہ جا کر بزنس سنٹر کلک کریں ساری information موجود ہے prime member وہ لوگ جو ہمارے paid بیئے تھے ان کو ہم نے directly دے دی باقی جو لوگ prime member بننا چاہتے ہیں اس کی fees ہے اور وہ 5,000 روپیس fees ہے اس کی اگنس میں آپ کو بی آئی مل لے گی پوری complete business information مل لے گی listing کرنے کی کوشش مل لے گی drop shipping کے آپ کو پورا کام مل لے آپ drop shipping کر سکتے وہی سے product select کریں آپ کی کوئی investment نہیں ہوگی جہاں آپ لگانا لگا لیں اس پہ آپ کو کمیشن ملے گا وہ آپ کی listing کے پروسسس ہو جائے گا اور آپ affiliate پرگرم میں لوگوں کو کوڈ ایسیو کر سکیں گے میں جس فنیشن مائی لیکچر ورہیر کیونکہ چارمی مائی چارمی اگر لائک کوئی سکتے آنسر رائی ناو اگر 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 سلام سار میرا question یہ تھا کہ دیکھو product کے اوپر ہے تم نے جیسے میں ٹیبلٹ کہ تم نے کہا کہ میرے پاس تو صرف زیادہ دس ہزار روپے ہیں تو اب دس ہزار میں اپنی چار یا پانچ ڈالر کے حساب سے کتنے پیس آ جائیں گے آپ اتنے پیس بک کر دیں ختم بار کوئی مس دیں نہیں مینیمم انیویسمنٹ ایم اکیو بر کرے گی کہ مینیمم کونٹی آرڈر کونٹی کتنے اگر مینیمم آرڈر کونٹی آپ پاس دس پیس ہے تو دس پیس کونٹی دس پیس میں آپ کے پیس کونٹی سکتے آپ یہ کریں چار یا پانچ پیس سیلک کر لیں تو اس میں ہوتا ہے کہ سیلنگ پرابرٹی بل جاتی ہے یعنی کسی نے یہ نہیں خرید دوسری چیز خرید دوسرے نہیں کسی چیز خرید نہیں اس طرح سے آپ کے پاس جو بہتر ہو جاتی ٹھیک مسود خان جی سر اور ایک کوئی سیلک 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 کریں گے کہ ہمیں کون سا پروڈکٹ سیلک کرنا ہے جیسے آپ نے پہلے سے بتایا تھا کچھ پروڈکٹ ایسے ہیں جو کہ میں آپ لوگ کو سیلک کریں دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگوں میں سے اس میں میرے پاس کچھ پروڈکٹ ایسی ہیں کہ اگر میں تو انہوں کو دھو تو آپ بڑے سکون سے ایک لاکھ روپ میں کما سکتے اور ان میں انویسمنٹ بھی خاص نہیں چالیس پچاس ساٹھ ہزار ستر ہزار سکتر ہزار اور آپ ایک لاکھ روپ کما سکتے اور وہی پیسے بار بار رو جو پیسے آپ لگائیں گے وہ سارے پیسے آپ کے swap سائیں گے یہ کوئی انٹرس پہ کام نہیں ہو رہا یہ کوئی انویسمنٹ آپ نہیں کریں ہماری کچھ پروڈکٹ ایسی ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارا کاروبار بڑھے تو ہم اپنا profit لینے کیونکہ وہ لوگ ہمارے لئے کام کریں ہم نے افی ایسی 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 ہمارے پرانا وی ایسی 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 مینی 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 چار مینی سلو سلو پیسے رکاور ہوں گے کوئی بات نہیں یہ کام میں اس طرح سے کر رہا ہوں میری مینی مینی کو شک mir مینی 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 ایسی چین پانچ پروڈکٹ لیں گی نا تو اس سے فائدہ ہوگا کہ ایک نہیں بکا تو دوسرا بکیا چیک ہے اور ڈروپ شپنگ بھی اویلی بل ہے نہیں کرنا چاہتے آپ ڈروپ شپنگ کر لیں کوئی پرابلم نہیں اس کے لئے بزنس انفرمیشن جہاں مل رہی ہے نا وہاں پہ ہر چیز کہہ اور ڈیفائنڈ ہوگی کہ یہ پروڈکٹ اتنی کی ہے اتنی بکی ہے یہ اس کا ٹرینڈ چل رہے اور اس وقت یہ اتنے کی ملے گی آپ کو اور آپ اس کو بک کریں گے بک کرنے کے بعد اس کا جو بھی ایک ڈیلیوی ٹائم ہے وہ ڈیلیوی ٹائم ہوگا کیونکہ شپمنٹ آنی ہے ہم نے یہ کیا کہ ہر ویک میں ہم ایک کنٹینر نکال رہے ہیں پاکستان سے اس کے اندر وہ پہنچ جائے گی یو ایسے بھی چلی جائے گی یو کی بھی چلی جائے گی آپ نے صرف اس کے بعد لسٹنگ کرنی ہے اور لسٹنگ کو واش کرنا ہے لسٹنگ کے اندر یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک دفعہ آپ لسٹ دیتے ہیں تو دوبارہ لسٹ کرنے کے لیے صرف ایک سیل سیمیلر کا بٹن دو آنا پڑتا ہے اس سے دوبارہ بھی لسٹ ہو جاتی ہے تو موسٹلی جو کام ہے نا آپ کا آپ نے اس کی برک مارکٹنگ کرنی ہے دوسرے پلیسز کے اوپر جہاں سے آپ نے اس کی سیل بنانی ہے وہ میں ایک اور کبھی کورس کنٹک کروانے جا رہا ہوں ڈیجیلل سیلنگ کا اس کے اندر آپ دیکھئے گا کہ اس میں تم لوگ پارٹیسپیٹ کرنا تو اس میں تمہیں بتاتے لے گا کہ ڈیجیلل سیلنگ کس طرح سے کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ایک چیز اور سمجھ گا بھاریا صرف یہ نہیں ہے کہ تم نے یہاں پہ چند ڈالر کمانے نہیں تم یہ سوچو کہ اگر تم ایک پڑک کے لیے کام کر رہی ہو تمہیں اس کی انفرمیشن ہے اگر میں تمہیں ڈیجیلل مارکٹنگ سکھا ہوں اور تم جانے کے بعد مختلف بڑی بڑی کمپیوں میں کانٹیک کرو اور اس کے لیے مجھے ایک ہزار پیس دے دیں کیونکہ آپ نے تو فیکٹری پرائس ملے جانے تو اب آپ سوچیں کہ اپنے ایک ہزار پیس پہ اس کو آپ نے دس ڈالر ملے تھا آپ نے کہا جی میں آپ کو پانچ ڈالر کر دیتی تو ایک ہزار پیس پہ آپ کو پچاس ساٹھ ہزار ڈالر کا ڈائریک پروپٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک الگ ہے کہ آپ نے کرنے بھل جیسے ہم نے تیمہ بہت ہے کترن بیچ رہا تھا وہ کترن بیشتے بیشتے پارٹی لگی اور اس نے اس کو بارہ کنٹینر کا آرڈر دے دیا بائیس ہلاڈ ڈالر کا ایک کنٹینر تھا جب آرڈر کنفرم ہو جاتے ہیں تو انویسٹرز مل جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آرڈر لے کر آنے آرڈر لے کر کے آئے تو آپ کو ہم ہی انویسمنٹ کرا دیں گے پوری کی پوری ڈیلیوری کے لیے کیونکہ پھر آپ آپ نے مارکٹ جنگیٹ کر دی نا تو جس کے پاس مارکٹ ہو ڈیل سی آرہی ہو تو دنیا پیچھے کھڑی پیسے لے کر کے لیے لو ہم کرتے ہیں جی کام آپ کے ساتھ ٹھیک ہے you're getting my point this is how things works اچھا جی آہ کسی کا ویلکم ویلکم کسی کا کوئی کوئی کوئیسٹین سار یہ پرائی میمبر بندے کیلئے کتنا پیس ریکوئیرمنٹ ہے نہیں اسے پیس کی ریکوئیرمنٹ نہیں ہے وہ 5,000 روپیس ہم نے اس کی رکھی ہے کیونکہ ہم نے پیچھلے جتنے ویے سے ان سب سے 5,000 روپے لیے تھی کورس کرانے کے اور لوگوں نے پی کیے تھی تو ان کو تو ہم نے ڈائریک بنا دیا آپ میں سے کورس تو فری ہے سارا کچھ لیکن اگر آپ پرائیم میمبر بند کی ارننگ کرنا شروع کرنا چاہتے ہیں لسٹنگ کرنا چاہتے ہیں جب ان سب سے پیسے خرچ ہوتے ہیں میں آپ کو ای بے کی لسٹنگ کروا دوں اور آپ آؤٹپٹ دینے کی پوشش کریں لیکن آپ کی آؤٹپٹ نہ آئے تو فائدہ کوئی نہیں ہے نا تو ہم نے اس کے ہماری فیز ہے کیونکہ یہاں پر ہمارا ٹائم لگتا ہے ہم نے لوگ کام کر رہا ہوتے ہیں وہ رہا ہوسے سب کچھ ہے ہم نے مینیمم ایک فیز سٹ کی ہے پھر اس میں ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ سیریس ہیں خالی وہ آتے ہیں تو میں سے بہت سارے لوگ آئیں گے نہیں یعنی اس میں سے سمجھے ایٹی پرشنٹ لوگ نہیں آئیں گے دس میں سے ایک کے دو آدمی آتے ہیں وہ ہوتا ہے جو سیریس ہوتا ہے جب وہ پانچ ہزار رویے لگاتے ہیں بات نہیں کرنے والے تو مجھے اتنی میلتے ہیں صبح سے شام میں کہ وہ آتے ہی چھوٹتے ہی کہتے ہیں سر میرے پاس اتنے پیسے ہیں میں یہ لگا دوں گا میں وہ لگا دوں گا جب سیریس نہیں ان کو کام دے تو ان کی ٹھوس ہو جاتی ہیں ان کو غائب ہو جاتی ہیں وہ ٹائم ویسٹر سے میرے لیے مجھے ٹائم ویسٹر کی ضرورت نہیں ہے مجھے انویسمنٹ نہیں چاہیے کیونکہ میرے پاس اپنی انویسمنٹ ہے میں یہاں پہ بہت سارا کچھ کر رہا ہوں جب اتنا بڑا کام کر رہا ہوں کچھ بھی کر سکتا ہوں مجھے یہ چاہیے کہ سیریس آدمی ہو اور اپنے ساتھ سیریس ہو اور وہ آگے بڑے نہ میرا ٹائم زائے ہو نہ آپ کا ٹائم زائے ہو نہ میرے لوگوں کا ٹائم زائے ہو اس بھی یہ رکھا ہے ورنہ تو میں فری بھی کر سکتا ہوں کہ آپ جائیں فری بھی جا کر کی بی آئی انفرمیشن لے لیں کرنا ہے کریں نہ کرنا ہے نہ کریں کیونکہ وہ تو مارکٹنگ ہو رہی مگر نہیں you need to access to this information you have to be serious and when you are serious you are going to pay if you are not serious تو آپ جا کے کریں گی نہیں ٹھیک ہے اس میں میں نے رکھی ہوں یہ بیسے اور پھر زہری باتے پوری کمپنی چل رہی ہوتی ہے لوگ کام کر رہے ہیں جو نے بی آئی جنریٹ کی ہے ان سب نے کام کیا جی any other question السلام علیکم صاحب والیکم السلام کیسے عام ٹھیک ہے سر i'm fine سر یہ ڈیپ کٹ کا جو آپ نے بتایا ہے اس پر کیا انجسمنٹ کی جا سکتی ہے ہر چیز میں انجسمنٹ کی جا سکتی ہے وہ جب بی آئی انفرمیشن ہے جب آپ وہ gather کریں گی تو وہاں پہ ساری ڈیٹیلز موجود ہوں گی اچھا اچھا سر یہ پرائیمی میمبر بننے کیلئے پھر میں بننا چاہتا ہوں اس پر ٹھیک ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کریں آپ وہاں پہ جا کر کے وہ کر دی جائے گا میں لنک اوپن کر دوں گا کل تب لنک اوپن ہو جائے گا تو بس آپ اکاؤن میں 5,000 جمع کرائیں گے تو آپ ٹرائیم میمبر بن جائیں گے پھر آپ وہاں سے order confirm کر سکتے ہیں بی آئی کر سکتے ہیں آپ drop shipping کر سکتے ہیں کوئی انجسمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ صرف وہاں بھی چیزیں رکھیں ہیں ان کو کہیں پہ بھی لگا دیں اور اس کے اوپر بھی آپ کو کمیشن مل دیتا تو وہ ساری یہ میں ابھی لنک اوپن کر دوں گا ورنہ آپ 5,000 روپیز اس میں جمع کرائیں تو وہ 5,000 روپیز آپ کی اکاؤن میں اپیر ہو جائیں گے آپ وہاں سے پھر اس کو دے دیں گے میں اس کا پروسس جا ہوں وہ نیکس کلاس میں پورا کلیر کر دوں گا ٹھیک ہے اچھا جا سر اور دوسرا کو سن یہ پیپل تو پاکستان میں بیند دننا ہے نہیں پاکستان میں پیپل بین ہے یہ تو وہ پوری دنیا میں بین نہیں ہے تو ہماری کمپنی جو وہ بیٹش کمپنی ہے یوکی کی کمپنی ہے تو جو پیپل کی پیمنٹس آتی ہیں وہ ہمارے اکاؤنٹس میں آتی ہیں اب ٹائم شورٹ ہے میں آپ کو سکنشورٹ دکھاتا ہوں کہ کیسے پیمنٹس آتی ہیں جو پیمنٹ ونسن کے اکاؤنٹ میں آئے گی وہ ٹائم شورٹ ہے تو آپ پیپل سے کنشورٹ نہیں ہوگی ہم اپلیٹڈ ہیں پیپل سے تو پیپل کی ساری پیمنٹ ہمارے تو آپ تک پہنٹے ہیں we are legal entity in UK and we are connected with PayPal ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ کا پرش ایک 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 چیز ہے پی یو نیر 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 P-A-Y-O-N-E-E-R سر یہ یہ جو ہے وہ کیا نام اس کا پاکستان میں ہے ویلیڈ ہے وہاں پہ UK میں ویلیڈ ہے مطلب اگر جو ہے وہ آپ کی سائٹ سے کوئی بھی چیز ایسی سیل پرچیز ہو تو کیا یہاں پہ جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ ٹرانسوار ہو سکتی ہے دیکھو دنیا میں کہیں سے بھی اگر تم کوئی چیز لیجٹی میٹ بائے اور سیل کر رہا اور تمہیں وہ پیسے پاکستان میں چاہیے ہیں تو بہت ساری کمپنیاں یہ کام کرتی ہیں کوئی ایک اکیلی کمپنی وہ جو تم نام لے رہے وہ یا اور نہیں ہم کیا کر رہے ہیں کہ فریلانسر کو ان سب کو ہم ایک آئی ڈی دے رہے ہیں آپ نے جو بھی پیمنٹ ریسیف کرنی ہے کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ لیجٹی میٹ پیسے ہوں تو آپ اس آئی ڈی پہ ریسیف کر لیں اور وہ آئی ڈی کے پیسے آپ کو پاکستان میں مل جائیں گے اور اس پہ کوئی فیس نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے کوئی فیس نہیں رکھی اس کے پر وہ جو پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہیں سیلنگ کے یا سرویسیس کے اس کی کوئی فیس نہیں ہے ٹھیک ہے I think we all have got good question answer session let me finish this meeting کوئی question کسی اور کا ہو تو پوچھ لیں میں meeting close کروں گا ٹھیک ہے ڈی 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 ڈی